اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبد الرحیم ہے اور آج ہم hypothesis testing کی دوسری ویڈیو کی طرف جانے that is alternative hypothesis ٹھیک ہے تو میں یہ assume کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو نل hypothesis کی ویڈیو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ دیا گا یہ نل hypothesis اور alternate hypothesis ان کے concept آپ اس میں کافی ملتے جلتے ہیں ایک نل hypothesis کو سمجھنے کے لیٹرنیو hypothesis کو سمجھنا ضروری ہے اور alternative hypothesis کو سمجھنے کے لیے نل hypothesis کو سمجھنا بہت جگی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ relevant ہے اور یہ دونوں ویڈیوز آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائے نی چاہیے اگر آپ hypothesis testing کو سمجھنا چاہتے ہیں تو start کرتے اوکے so alternative hypothesis ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ alternative hypothesis کیا ہوتا ہے ہم کیوں reject کرتے ہیں نل hypothesis کو ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آج کا لیٹرننگ آؤٹکم ہے کہ ہم کیوں نل hypothesis کو reject کرتے ہیں یا ہم fail to reject ہوتے ہیں یہ ہم اس میں دیکھنے والے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی سمپل سی اگزیمپل آپ لوگ اگلے میں لے کے آئے ہوں سپوز ہمارے پاس دو دوائیں ہیں ٹھیک ہے یا دو کیپسول ہیں یا دو دوائیں ہیں یا دو دوائیں ہیں یا دو دراغز ہیں جو بھی کہلیں سی اینڈ ڈی ٹھیک ہے اب آپ ذرا سی کا ٹائم دیکھیں سی نے پہلے بندے کو ہم نے سی دوائیں دی اس کو دس گھنٹے میں ہوئی دوسرے کو بیس کو تیسرے کو پچیس کو ٹھیک ہے پھر ہم نے تین بندوں کو دوائیں دی دی تو دیکھیں اس میں زیادہ ٹائم لگ رہے پچیس لگ رہے تیس لگ رہے چالیس لگ رہے یعنی کی ان کے ریکووری ٹائم مطلب فرق آ رہا ہے نا ریکووری ٹائم میں بڑی سیمپل سی اگزیمپل یہ مشکل نہیں ہے اس میں کچھ بھی ٹھیک ہے تو ان کے ریکووری ٹائم میں فرق آ رہا ہے اب نل ہیپاثیسز ہوتا کیا ہے نل ہیپاثیسز کیا کہتا ہے کہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے وہ لائک نل ہیپاثیسز کی مثال ایسے نا جیسے آپ وہ کہتا ہے گھدہ گھوڑا سب برابر کر دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں ریکووری ٹائم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دلائل کی بنیاد پہ دلائل کی بنیاد پہ یہ بات کریں گے آیا یہ نل ہیپاثیسز مطلب درست ہے یا درست نہیں ہے دلائل کی بیس میں ہم بات کریں گے اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے چیک کریں گے کہ ان کے درمیان ڈیفرنس ہے یا ان کے درمیان ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سے سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں بہت سارے ٹی ٹیسٹ ہے نوہ ہے منوہ ہے منکوہ ہے شیپیرو ویل کی انڈرسن ڈارلنگ ٹیسٹ ہے پہ بہار ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اتنے مجھے نام بھی آدمی ہے یہ سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہے سارے اور یہ سارے ڈیٹا سائنس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سٹیٹسٹیکس کی پی ضروری ہے ڈیٹا سائنس کے لیے آپ کو لائک اب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا تو یہ ہم سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں ہم سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو اپنا لائک ایکسپیرمنٹ کے ریزرلز مطلب ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آیا ان کے درمیان ڈیفرنس نہیں ہے یا ان کے درمیان ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں اس کی جو ویلی ہوگی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آیا یہ ہم نے وہ ویلی کیا ہے کتنی ہے وہ بات کی چیزیں ابھی لائک سپلی اس کو لوجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ اس میں ویلی کیا ہوگی کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہمیں یہ اس کو لوجیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ تو اسٹریسٹیکل ٹیسٹ ہمیں بتائے گا کہ آیا ان کے درمیان ڈیفرنس ہے یا ان کے درمیان ڈیفرنس نہیں ہے جو سی او ڈی ہے اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے والا ایکسپیرمنٹ جو ہے یہ اسٹریسٹیکل ٹیسٹ کو پکڑا دیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس نل ہائپوٹسز بھی ہے کہ there is no ڈیفرنس in between in recovery time between رکسی ان ڈی ٹھیک ہے یہ ہمیں نل ہائپوٹسز ہمیں یہ بتا رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسٹریسٹیکل ٹیسٹ اس کو یا اس نل ہائپوٹسز کو ریچیکٹ کر لے گا یا فیڈ ٹو ریچیکٹ کر لے گا اب وہ کیسے کرے گا آپ یہاں پہ دیکھتے ہمارے پاس alternative hypothesis جو ہے وہ اس طرح کہہ کہ there is like alternative hypothesis کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نل ہائپوٹسز کا بالکل اُلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نل ہائپوٹسز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ گردہ گوڑا کسی چیز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے alternative hypothesis کیا کہتا ہے کہ ہاں بھئی ڈیفرنس ہے کیونکہ وہ نل ہائپوٹسز کا اُلٹا ہوتا ہے اگر میں ایسی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ میں نل ہائپوٹسز اگر سپوس کرتے ہمارا یہ کہ بھئی ڈیفرنس ہے تو alternative hypothesis کہے گا کہ difference نہیں ہے مطلب جو بھی نل ہائپوٹسز بات کرے گا alternative hypothesis اس کا alternate دے گا نام سے سیمپل ہے جو نل ہائپوٹسز ہوتا ہے یہ ہمارا دیفالٹ ہوتا ہے بھائی ڈیفالٹ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے بھائی ڈیفالٹ کوئی option گیوان ہو تو alternative hypothesis کیا ہوتا ہے وہ لائک وہ کہتے ہیں نہیں difference ہے دیگر بھی ٹائم بیتنین رگ سی این ڈی میں تو یہاں پر ہمیں ٹیسٹ کرنی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی کون سا ٹیسٹ سٹیسٹیکل ٹیسٹ پر فارم کرنی کی تو ہم suppose کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر میں نے سی اور ڈی کو suppose میں نے کیا کہ ان کی اکٹھی ویلیوز لیا اور ان سب کا مین لے لیا صحیح ان سب کا مین لیا میں نے یہ نہیں کہا کہ رکسی الگ ہے ان سب ویلیوز کو لیا اور ان سب کا اکٹھا مین لے لیا تو میں نے پاس کچھ وہ مین یہی پر آئے گا کیونکہ کہ دیکھیں آدھی ویلیوز یہاں پر ہیں اور آدھی ویلیوز یہاں پر تو کلیٹ کریں گے تو مین اسی جگہ پر تقریبا تقریبا آئے گا تو یہ میں ایسی آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں لیکن اس میں ایک پرابلم ہے پرابلم یہ کہ یہ ہمیں information نہیں دے رہا صحیح ہے یہ مین c کے ہم اس طرح کرتے کہ c کا الگ مین لیتے اور d کا الگ مین لیتے ٹھیک ہے ہم نے c کا مین لیا تو دیکھیں وہ یہاں پر بنے گا اور d کا مین لیا تو وہ یہاں پر بنے اب دونوں کے مین میں بڑا واضح قسم کا significant difference ہے یعنی ان کے درمیان واضح difference کے بہت کم ہوتا یہ مطلب بلکل ہی نہ ہوتا تب ہم alternative hypothesis کو reject کرتے کہ بھئی تم جو ہو جاؤ تم غلط بات کر رہے تو یہاں پر null hypothesis غلط بات کر رہے وہ کہ there is no difference in recovery time between تو null hypothesis reject ہو چک ہے ہمارا دلائل کی بیس پہ حچ اور دو بندوں پہ صحیح ہے اب میں اگر میں دیکھیں یہاں پہ recovery time تقریبا 20 ہے 30 کے قریب ہے پھر 30 سے اوپر اور اس کا بھی کافی قریب قریب ہے تو یہ کٹھا mean سے تو ہمیں information اچھ نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا لگ لگ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس کا mean یہاں پر آرہا ہے صحیح ہے نا اور اس کا mean یہاں پر آرہا ہے معمولی سا difference ہے معمولی سا لیکن ہم کہتے ہیں suppose ایک بندہ ایسا کرے کہ وہ exercise کرنا شروع کر دے تو اسے آپ کے immunity system بھی بہت سائی چیزیں بہتر ہوتی metabolism اچھا ہوتا ہے خیر وہ ایسی میں بادے گار ہو لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر health conscious ہو suppose تو اس کا recovery time بھی بہتر ہو جائے گا جب ہمارے پاس آپ یہاں پر دیکھیں ان دونوں کی mean میں یا difference بہت کم تھا یا تقریبا نہ ہونے برابر ہے اس case میں ابھی بھی معمولی سا فرق ہوگا معمولی سا کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ دو تو برابر لیکن یہاں پر recovery تھوڑی جلدی ہو رہی اور یہاں پر تھوڑی سی لیٹ ہو رہی لیکن اب ہم یہاں پر اپنے null hypothesis ہے کہہ رہا تھے کہ there is no difference in recovery time ریجیکٹ کرنے کی قابل نہیں ہے مطلب ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس کی بیس کے ہم اس کو ریجیکٹ کر سکیں یہ null hypothesis کیا رہے دونوں کے مطلسی مثال دیتا ہوں پہلے لائک آج سے دوستو سال پہلے لوگ مانتے تھے یہ سائنٹ سٹوری ہے وغیرہ کہ جی لائک تو یہ کیا کمو لائک کے جو ہے وہ ارث جو ہے وہ سٹیٹک ہے اور سن ریولف کرتا ہے آرہا ہون ارث کیونکہ وہ نظر ایسے آرہ لوگوں کا یہ تھا کہ جو ہے ارث سٹیٹک ہے اور سن ریولف اراؤن دا ارث ہے یہ تھا نل ہے کیونکہ ایک پری اسٹیبلش تک ہو گیا تھا کہ یہ ایسا ہے پھر بعد میں لوگ کوئی بھی آیا ہوں گے بہت سار مجھے ان کے نام یار نہیں لیکن ان میں سے کوئی سن جو ہے وہ اپنے جگہ پہ اور ارث جو ہے وہ اپنے آربٹ پہ ریولف کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ alternative hypothesis تھا پھر لوگوں نے جب ایک null hypothesis تھا تو لوگوں نے دلائل کی بنیاد کو accept کر لیا سمجھ آگئی ہے نا یہ research کی بنیاد ہوتی null تو آپ کو میرے خیال null اور alternative hypothesis سمجھ آ جانی چاہیے تو میں اب آپ کے لئے ایک اور example لے کے آرہا رہا ہوں یہ آپ لوگ خود ہی solve کر لینا کیونکہ بہت easy example ہے رسال دور پہ میں کہتا ہوں بھئی میرے پاس تین دوائی یں سی کا recovery time اتنا time اتنا 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 تھا ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا difference بھی نظر آرہا ہوگا تو سب لوگ برابر ہیں کوئی کچھ فرق نہیں ہے وہ کہہ رہے there is no difference in recovery time between there is no difference in recovery time between drugs c d e ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے اب alternative hypothesis کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ all drugs are different from each other ایک یہ case alternative hypothesis اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ c d are the same but e is different یا آپ اور بھی ڈال سکتے جیسے c and e are same and d is different یا آپ یہ بھی ڈال سکتی کہ d and e are same and c is different تو کریں گے اس کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ آج کے لئے میرا خیال میں کافی تھا null hypothesis کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو you can ask تو آپ comment سکشن بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی problem ہو تو انشاءاللہ ہم آمیلیبل ہوں گے تو تب تک لئے اتنے اللہ خیز موسیقی